موسیقی پتنیاں یا پھر کہہ سکتے ہیں کہ کرکیٹرز کی سب سے سندر اور دھنوان پتنیاں ہیں تو دوستو سب سے پہلے ہم بات کریں گے ڈیویڈ وارنر اور کینڈیس فیجلن کی کرکیٹ کے میدان پر اپنی ویسپھوٹک بلے بازی کے لیے مشہور آسٹریلیا کے اوپنر بلے باز ڈیویڈ وارنر کے بارے میں تو آپ جانتے ہی ہوں گے لیکن کہ آپ جانتے ہیں کہ آسٹریلیا میں وارنر کی پتنی کینڈیس فیجلن بھی مشہور ہیں دراصل کینڈیس ایک سوپر موڈل ہیں ان کے سٹائل اور خوبصورتی کا پورا آسٹریلیا دیوانہ ہے وارنر نے سال 2015 میں کینڈیس فیجلن سے شادی کی تھی وارنر سے شادی کے بعد کینڈیس لگ بھگ ہر کرکیٹ دورے پر ان کے ساتھ نظر آتی ہیں وارنر اور کینڈیس کی دو بیٹیاں بھی ہیں جن میں بڑی بیٹی کا نام آئیوی اور چھوٹی بیٹی کا نام انڈی رے ہیں شاکیب الہسن امی احمد ششیر بانگلہ دیش کے آل راؤنڈر شاکیب الہسن کی لولائف کافی رومینٹک ہے شاکیب الہسن کی وائف کا نام امی احمد ششیر ہے بانگلہ دیش کے اس سٹار کرکیٹر کی پریم کہانی تھوڑی ہٹکے ہے دراصل شاکیب الہسن کی پریم کہانی انگلینڈ میں شروع ہوئی تھی شاکیب سال 2010 میں کاؤنٹی کرکیٹ کھیلنے انگلینڈ گئے تھے وہاں پہلی بار وہ امی احمد ششیر سے ملے تھے آپ کو بتا دیں کہ امی کا پریوار مول روپ سے بانگلہ دیشی ہے مگر جب وہ دس سال کی تھی تب ان کے ماتا پتا امریکہ میں آ کر بس گئے تھے اور تب ہی سے امی اور ان کا پریوار امریکہ میں رہ رہا تھا ایک طرف جہاں شاکیب الہسن کاؤنٹی کرکیٹ کے سلسلے میں انگلینڈ آئے ہوئے تھے تو وہیں دوسری طرف امی بھی چھٹیاں منانے انگلینڈ پہنچی ہوئی تھی اس وقت دونوں ایک ہی ہوتیل میں ٹھہرے ہوئے تھے اور یہی دونوں پہلی بار ایک دوسرے سے ملے تھے دونوں پہلی ہی ملاقات میں ایک دوسرے کے اچھے دوست بن گئے تھے پھر یہ دوستی کا پیار میں بدلی اس کا پتا نہ تو امی کو چلا نہ ہی شاکیب کو یووراز سنگھ اور ہیزل کیچی ہیزل کیچیا گربسند کور ایک بریٹش موریشز موڈل ہیں جنہوں نے کچھ بھارتیے فلموں اور ٹی وی کارکروموں میں ابھی نہیں کیا ہے انہوں نے 30 نومبر 2016 کو پرسید بھارتیے کرکیٹر اور دگج یووراز سنگھ سے شادی کی انہوں نے کٹھین سمیہ میں ان کا ساتھ دیا جب وہ بھارتیے ٹیم سے باہر تھے ہیزل نے شادی سماروح کے دوران سنت بلویندر سنگھ دوارہ دیئے گئے گربسند کور نام کو اپنایا تھا روہیت شرما پتنی رتگا سجدےہ رتگا سجدےہ پیشےور سپورٹس مینجر ہیں جو دنیا بھر میں اپنے پتی کے کھیل پریٹن کا آیوجن کرتی ہیں انہوں نے پوسٹ گریجویشن کی پڑھائی کے بعد کارنر سٹون سپورٹس اینڈ انٹرٹینمنٹ کے ساتھ ایک سپورٹس مینجر کے روپ میں کام کیا وہ 2008 میں ایک ریباک شوٹ کے دوران بھارتیے سلامی بلیباز روہیت شرما سے ملی جہاں انہیں ان کے راکھی بھائی یووراز سنگھ نے ملوایا تھا انہوں نے 13 سال تک ڈیٹنگ کرنے کے بعد 2015 میں دسمبر 6 کو شادی کے بندھن میں بند گئے تھے انہوں نے 2018 میں اپنی بیٹی سمکہ کو جنم دیا روہیت شادی کے بعد سے ہی بیترین فارم میں رہے ہیں سٹوارٹ بینی میاں تی لینگر سب سے پرسیدھ بھارتیے کھیل پترکاروں میں سے ایک ہے وہ مکھے روپ سے سٹار سپورٹس نیٹورک پر دکھائی دیتی ہیں اور وہ شو کی میزبانی کرتی ہیں انہوں نے زی سپورٹس پر فوٹبال کیفے اور 2019 انڈین پریمیر لیگ جیسے ویبھن ٹورنمنٹ میں میزبانی کی ہیں 2012 میں انہوں نے بھارتیے کرکیٹر سٹوارٹ بینی سے شادی کی اور تب سے اپنے پتی کے لیے سہائک رہی ہیں جیمیس لورا آندری رسیل جب بات ہوتی ہے دنیا کے کسی کرکیٹر کی سب سے ہوت پتنی کی تو نام آتا ہے آندری رسیل کا رسیل کی پتنی جیمیس لورا کو کرکیٹ جگت میں سب سے ہوت مانا جاتا ہے لورا پیشے سے ہی ایک مشہور موڈل ہے یہ جوڑی کرکیٹ جگت کی سب سے چرچت جوڑی ہے جب بھی آندری رسیل میدان پر کہہر برپاتے ہیں تو فینز ان کی پتنی کو ٹرینڈ میں لانے کا موقع نہیں چھوڑتے لورا انسٹرگرام پر بے حد ایکٹیو رہتی ہیں ان کے تین لاکھ چھپن ہزار سے زیادہ فالوورز ہیں جن کے لیے وہ آئے دن اپنی خوبصورت تصویریں شیئر کرتی رہتی ہیں دونوں نے سال دو ہزار چودہ میں سگائی کی تھی اور پھر دو ہزار سولہ میں شادی کے بندھن میں بند گئے تھے تو دوستوں آپ کو ان کرکیٹرز میں سے کس کرکیٹر کی پتنی سب سے زیادہ پسند آئی ہمیں کومنٹ سیکشن میں کومنٹ کر کے ضرور بتائیے گا اور دوستوں اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک کریں اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو جل سے جلد ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں تاکہ ہماری اور بھی اسی طرح کی انٹرسٹنگ ویڈیوز آپ کو دیکھنے کو ملتی رہیں سب سے پہلے